اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرے نام ریحان اللہ والا ہے میں ایک کراچی کا سٹیسن ہوں کراچی میں بیدا ہوا کراچی میں بڑا ہوا کراچی میں ساری زندگی گزاری چند دن پہلے ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی جن کا نام یمنا وڑائچ تھا اور وہ کراچی ایک دن کے لیے آئیں اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ کراچی تو بہت ہی گندہ ہے بہت گندہ شہر ہے میں نے کہا آپ مجھے یہ ویڈیو ریکارڈ کر دیں گی کہنے کہ نہیں ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائیں بہت بیزتی ہو جائے گی میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے آپ ویڈیو ریکارڈ کرائیں کیوں بیزتی ہو جائے گی آپ بہادر لڑکی ہیں سیاہ چین پہ گئی ہیں سیاہ چین پہ آج تک کوئی لڑکی نہیں گئی ہے موٹر سائیکل پہ آپ گئی ہیں ریکارڈ کروائیں اس نے ریکارڈ کروا دی اس کو سلوٹ ہے اس کی حمد کو کہ اس نے سچ سچ بولا اس سچ کے بولنے کے اوپر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو اس کے کومٹ میں پڑنا چاہیے اور بہت بغیرت بے شرم ہم گھٹیا ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ نہ کہہ یہ کہ صفائی کرا سکیں اپنے آپ کو یہ بول سکتے کہ ہم ایک کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں دو کروڑ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں پانچ کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں لیکن بغیرت بے شرم ہے ہم گھٹیاں ہیں گندے ہیں جو کہ اپنے گھر کے بھار صفائی بھی نہیں کرا سکتے کسی کو پانچ سو روپے نہیں دے سکتے خود کھڑے ہو کے جھاڑوں تھی رگا سکتے کیوں میں تھوڑے دن میں پخانہ دھونے کے لیے بھی جو ہے کسی کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جی مہارا پخانہ بھی گورنمنٹ سے کوئی سپائی کرے اور ٹیشو پیپر بھی سپائی کیا گرے اور پانی بھی ہمارے ہندر ہاتھ دال کے دھوائے بھی کرے بے شرم ہو چکے ہیں ہمارے لوگ گھٹیا ہو چکے ہیں بولتے ہیں سپائی نصف بھی مہان ہے میں آپ کو ایک قصہ زناتا ہوں ایک صاحب کا مسلمان ہونے کے لیے ایک صاحب آئے جرمنی سے پاکستان اور وہ ایک مدرسے میں جب وہ جانے لگے اندر گئے تو باہر انہوں نے دیکھا کہ بہت کچھرا پڑا ہوئے تو جب وہ اندر گئے مسلمان ہونے کے لیے تو انہوں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ صفائی نصف بھی مہان ہے مسلمان اسلام میں کہا جی بالکل صفائی نصف بھی مہان ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ لوگوں کی نمازیں کتی فرض ہیں انہوں نے کہا جی پانچ کیا اچھا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ تین نمازیں چھوڑ کے باہر کی جو بچے ہیں ادہ ادہ ہنٹہ نماز میں استعمال کرتے ہیں چار سو بچے باہر جا کے مدرسے کی صفائی کر سکیں تو مفتی صاحب کی جو شکل تھی وہ دیکھنے سے تعلق کی تھی کہ جب باہر سے ایک آدمی آتا ہے اس کو گندگی نظر آتی ہے اور جو ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں ہم کو گندگی نظر نہیں آتی پچھلے سال کی بات ہے میں ہموموں کے ساتھ ایک ہیجڑہ بس ملنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے رستے میں ایک کچھی بستی آئی اور میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بکریاں فضلہ کریمی تھی اور پخانہ کریمی تھی اور پھر تھوڑے دیر میں ایک بچہ آتا ہے اس کا پجامہ بھی نہیں تھا وہ آتا ہے دو سال کا بچہ ہے ڈیر سال کا بچہ ہوتا ہے اور اسی فضلہ میں اسی گند میں اسی کچھرے میں آ کر وہ پخانہ کرتا ہے اور یقین کریں کہ میرے آنسوں نکل آئے تھے اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں آ کے یہاں رہوں گا میں بھی جھوٹا ہوں اپنے آپ سے میں وعدہ پورا نہیں کر سکا کہ میں جا کے وہاں پر رہ سکتا تین دن چار دن گزارتا دیکھوں کہ وہ کس طریقے سے ان کو گند نظر کیوں نہیں آتا تو وہ جو بچہ تھا اس بچے میں انسان کے بچے میں اور وہ بکری کے جانور کے بچے میں کوئی فرق نہیں تھا اور وہ جا کے اسی کے اندر پخانہ کر رہا تھا ہم لوگ ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کل نہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس ایک سو بم ہیں ایک سو نیوکلئر بم ہیں اگر ایک سو نیوکلئر بم میں سے دس بھی ایٹم بم پاکستان چلا دے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمارے پاس بچے کو صفائی کرنے دینے کے لیے پخانہ صاف کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے ہمارے پاس بے شرم دو سو ملین لوگ رہتے ہیں جن کے گھروں کے بھار کچرا بھرا ہوئے اور بولتا ہم مسلمان ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان اس طریقے کے ہوتے ہیں صبح سے اس بچی کو پندرہ کالیں گئی ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی صبح سے میں اس کے کامنٹ پڑھ رہا ہوں لوگ لکھ رہے ہیں کہ اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا ارے تم لوگوں کو تو اندھے ننگے لوگوں جا کے اپنے گھر کے باہر کچرا دیکھو کتنا بڑا ہوئے یہ ہے کراچی کوئی روٹ صاف نہیں ہے کوئی روٹ ثابت نہیں ہے جس گلی میں میں رہتا ہوں دو بلین روپے کی گلی ہے بیس کروڑ روپے کا ایک گھر ہے دو عرب روپے کی گلی ہے اور اس کے بتیاں تک نہیں جلتی ہیں یہ تو حال ہے پھر وہاں کے کاؤنسلر کو فون کرو تو فون نہیں اٹھاتے ہیں الیکشن کے لیے کل کھڑے ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے دوبارہ اسی علاقے سے میں تو ان کو آٹھانے کا بھی ووٹ نہ دوں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہوئے ووٹ لینے کے لیے اتنے میسیجز اتنے میسیجز اتنے میسیجز کہ تھک گیا ہوں میں منع کر کر کے مجھے بھی سپیملیس میں سے نکال دو لیکن کام کرتے بہت غائب ہیں کام بولو تو یہ ہماری ڈسٹرکٹ میں نہیں آتا پرائم میسٹر کو بولیں وہ کروائیں گے ارے کیوں کروائے گا پرائم میسٹر بھائی اگر آپ کو نئی کام کرنا آتا تو ریزائن کر دیجئے اگر آپ کو پاس ونڈز نہیں ہیں ریزائن کر دیجئے دوسرے آدمیوں کے علاقے جگہ دیجئے بڑھے ہو گئے ہیں کام کرنا نہیں جاتا ہیلا جاتا نہیں ہے سمجھ کچھ آتی نہیں ہے دنیا کس طرح سے چلے گی بیٹھے میں بے وقفوں کی طرح بیٹھے میں کہ ہم راج کریں گے کس لئے راج کرنا چاہتے ہو چھوڑ دو نہیں کر سکتے کام ساری جگہوں کے اوپر گدیوں کے اوپر بڑھے لوگ بیٹھے ہیں نہ کچھ خود سیکھنے کو تیار ہیں نہ کسی بچے کو کرنے کیلئے تیار ہیں سر سر کرواتے رہتے ہیں اور کام ہے چار آنے کبھی نہیں کرتے پتہ نہیں کب یہ انسان کے بچے بننے کا موڈ ہے بولتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں دنیا پہ چھا جائیں گے پہلے اپنے گھر پہ تو چھا جاؤ بھائی اپنے شہر کو تو صاف کر لو اپنے ملک کے اندر پانی تو پلا دو ہگنے کی جگہ تو لوگوں کو پروائیڈ کر دو اس کے بعد دنیا کو کچھ کرنا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اس کے بعد دوسروں کی باری کرنا اور ابتدا مجھ سے ہوتی ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے صبح سے شام تھا کتو بلیوں کی طرح کام کرتا ہوں گالیاں میں سنتا ہوں پورے ملکی جتنے لوگ ہیں آٹھ لاکھ نو لاکھ لوگ ہیں میرے بس فیس بک میں میرے خال میں چھ لاکھ گالیاں دیتے ہوں گے اس میں سے پانچ لاکھ سمجھتے ہوں گے ہیرون کا پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے باپ کا پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے تیرہ سال کی عمر سے بارہ بارہ گھنٹے کام کیے بھائی ایسے نہیں پیسے کمائے ہیں آپ سے نہیں ادھار مانگے ہیں آپ سے نہیں میں نے پیسے لیے کہ جی مجھے لے جا کے جو رہا میرے فنڈ میں جمع کرا دو بگمنگوں کی طرح سے جو بھرے پڑھے ہوئے ہیں پورے ملک میں چودہ ہزار انجیو ہیں اس ملک میں ایک گٹر ساپ کرنے کے لیے بھی انجیو اور بنا لو بہرحال بے شرم ہیں گھٹیاں ہیں گندے ہیں میری باتوں کا کہاں سر ہوگا جا کے موہ لو اپنے باہر جو گٹر بہر ہے اس میں جا کے دے دو اسی لائک ہو تم لوگ جن کے گھروں کے باہر گٹر بہر ہیں اگر نہیں صفائی کر سکتے ہو صفائی نصف ایمان ہے یہ آپ کا ایمان ہے یہی آپ کے اسی میں جا کے مر پڑو گے ایک دن آئے گا یہی سمندر کا پانی آ کے ہم سب کو ڈبو کے رکھ دے گا مہنجے داروں ہڑپا بنے ہوئے ہوں گے ہم لوگ کوئی نہیں جانتا ہوگا آج سے سو سال کے بعد یہاں پہ کوئی ملک تھا جس کا نام تھا پاکستان جس طرح آج مہنجے داروں کو جاتے ہیں نا وہ دیکھو مٹیوں ٹیلہ ہے جی دوہزار سال پرانا ہمارا بھی ہی ہشہ رونے والا ہے بہرحال جی اپنا خیال رکھئے گند کرتے رہیے پھیلاتے رہیے پیشنم رہیے بہر سے واپس آتا ہوں نا گھٹن ہوتی ہے میری پاکستان میں گھٹن سانس نہیں لے جاتا کراچی میں کیوں مٹی درختوں کا نام نہیں میں دبائی میں ہوں میرے گھر کے باہر سے صبح روز چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں سہرہ کے اندر چڑیوں کی آواز آتی ہیں اور کراچی میں کوئی چڑیا بڑیا نہیں نظر آتی نہ نظر آتی ہے نہ آواز آتی ہے یا توتے اڑتے ہوئے مجھے جنگلی نظر آ رہے ہیں اور پاکستان میں توتے چھپکے اڑا کے رکھتی ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہے سارا کچھ آپ کی حکومت آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گی آپ کی حکومت آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گی یہ آپ کے پرائم منسٹر آج جیل میں ہے چیف منسٹر آپ کے جیل میں ہے صبح سے شام تک کتوں بلیوں کے طرح اڑائی ہوتی رہتی ہے آج فلانے کا پرچہ نکل آیا آج فلانے کا پرچہ نکل آیا اس طرح سے مالک پاکستان ٹھیک ہوگا اس طرح سے ملک ایڈیوکیشن آئی گی ایک سو پچیس چینل ہیں کبھی ٹی وی پر اچھی بات سنتے ہوئے دیکھی ہے کس لئے ٹی وی کھول کے بیٹھتے ہیں بھائی آپ لوگ بند کر دو ٹی وی کو انٹرنیٹ لگا کے بیٹھ جاؤ کچھ سیکھ لو خدا کے حواصل پھتا نہیں میری تو سمجھ سے بھار ہے ایک اٹم بم میں لے کے خود ہی کو مار لو جان چھوڑا اپنی صبح سے لے کے سواری قوم دل جلاتی رہتی ہے ٹی وی کھولو تو دل جل رہا ہوتا ہے اخبار اٹھا تو دل جل رہا ہوتا ہے کسی پاکستانی کے پاس بیٹھے جاؤ تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں جھنم سے سیدھا ہوا یہاں ہے اتنی برائیاں کرتے ہیں اپنے ملک کی اتنی برائیاں کرتے ہیں اپنے ملک کی کہ اللہ معاف کرے بھائیل جی میں سال میں ایک دفعہ دورہ پڑتا ہے اس طرح سے جب میرا برداشت ختم ہو جاتی ہے تو میں آپ کے سامنے آکے بھڑکنا شروع ہو جاتا ہوں میرا کیا ہے میں بھی کل کتوں بلیو کی طرح واپس کہ کتے کیوں تم ٹیڑے کی ٹیڑی ہو جاؤں گا ہماری قوم کی طرح سے گندگی مجھے بھی نظر نہیں آگی ایک ہفتے میں بھی رہوں گا کراچی میں آکے پھر مجھے گندگی نظر نہیں آگی